اس اتحاں سے کسان آندولن کو اورگنائز کرنے والے تمام جتہ دار ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں نوجوانوں میں اس وقت یہاں آپ کے پاس بھارت کے تمام غریبوں مزدوروں کسانوں اور مسلمانوں کا محبت بھرہ سلام پیش کرنے کے لئے آیا ہوں السلام علیکم واہِ گروہ جی کا خالصہ واہِ گروہ جی کی فتح میں آپ سے سچ کہتا ہوں جب سے دو سال پہلے مجھے دربار صاحب جانے کا اثر پراپت ہوا تھا اور میں نے وہاں کچھ چھنگ بٹائے تھے اس وقت مجھے میری آتما کو یہ محسوس ہوا تھا کہ اس بھارت کے مظلوموں کو جو نئی آزادی ملے گی اس کی شروعات دربار صاحب سے ہوگی بابا گروہ جی کی شکچاؤں سے ہوگی گروہ وانی سے ہوگی اور جب یہ گروہ وانی اور قرآن ایک ساتھ ملیں گے تو اس وقت بھارت کو ایک نئی آزادی ملے گی میرے بزرگوں میرے بھائیوں میری بہنوں میری ماں نوجوانوں میں آپ کو بدھائی دیتا ہوں اور یہ بات صاف شبدوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تین کالے قانونوں کے خلاف صرف لڑائی نہیں ہے یہ آزادی کی لڑائی ہے آپ آزادی کی لڑائی کے سورما ہیں آپ اس دیش کو جو بڑی مشکل سے آزادی جس کو دلائی گئی تھی وہ دوبارہ غلام بنا لیا گیا لیکن بھارت غلام بننے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے بھارت کے اندر جو چھمتا ہے بھارت میں جو روحانیت ہے بھارت میں جو ادھیات مکتا ہے بھارت کے اندر جو صلاحیت اور پوٹنشل ہے وہ اس کو دنیا کا لیڈر بنا کر رہے گا اور بھارت کو دنیا کا نیتیت کے پوزیشن تک پہنچانے کے لیے مجھے ایسا لگتا ہے خدا نے آپ کو چنا ہے یہ تینوں قانون کہا جا رہا ہے کہ آج تک کسی نے کوئی بتایا نہیں کہ اس قانون میں کالا کیا ہے مجھے نہیں لگتا کہ کالے کپڑے کو بارے میں کون کیا بتائے کہ اس میں کالا کیا ہے وہ تو پورے کا پورا کالا ہے ان تین قانونوں کو بنا کر اس بات کا پورا انتظام کیا ہے بھارت کی سرکار نے کہ ہمارے ہزاروں لاکھوں کسان بھائیوں کی گھون پسینے سے جو انگ پیدا ہو وہ دو بیوپاریوں کی تجوریوں میں بند ہو جائے اس بات کو سمجھنے کے لیے کسی زیادہ گیان کی ضرورت نہیں ہے یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جب آپ نے یہ قانون بنا دیا کہ اب آپ اسینشل کمولیٹیز ایک کو غتم کر رہے ہیں اور بندارہ کرنے کی اجازت دے رہے ہیں کہ بیوپاری جتنا چاہے اپنے گداموں کے اندر غلے کو سٹاک کر لے اور جب دیش واسی یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس قانون کے بننے اور بنانے سے پہلے دو سال پہلے سے دیش میں اڑانی کے غلے کے بندار جو لاکھوں ٹن غلہ اکھٹا کر سکتے ہیں وہ بن کے تیار ہو گئے ہیں تو کیا آپ نے ہم دیش واسیوں کو مرک سمجھ رکھا ہے کیا آپ نے ہم دیش واسیوں کو اندھا بہرا اور گونگا سمجھ رکھا ہے دیش اب پوری طرح سمجھ گیا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں بھارت کی تمام مسجدوں کے امام بھارت کی تمام مسجدوں کے ودوان اور علماء بھارت کا ایک ایک مسلمان پرش اور نعری ایک ایک نوجوان او بی سی کے لوگ اسی اسٹی کے لوگ لنگائت کے لوگ سارے مظلوم اور غریب سماج کے لوگ اس وقت آپ کے ساتھ بلکشانہ بشانہ اس لڑائی میں آپ کے ساتھ ہیں سنیوب کسان مورچے کو پورے بھارت کے ایک سو پندرہ ایک سو بیس غریب عوام کی طرف سے سلام قبول کی دے آپ سے میں بھارت کی زمین کی طرف سے بھارت کی آتما کی طرف سے بھارت کے غریبوں کی طرف سے بھارت کے یتیم بچوں کی طرف سے بھارت کے مظلوموں اور ہیو نوٹس کی طرف سے آپ سے یہ ونٹی کرنے آیا ہوں کہ کسی قیمت پر آپ کو ہمت نہیں ہارنی خدا جانتا تھا کہ اس دیش میں سب سے زیادہ بہادر کون لوگ ہیں خدا نے اسی لئے سب سے پہلے انہی بہادروں کو اس لڑائی کی ذمہ داری سوپی ہے آپ بہادر ہیں آپ بہادروں کی اولاد ہیں آپ کے گروہوں کی تاریخ آپ کی اپنی ہسٹری آپ کا اپنا اتحاظ کا ایک ایک پنہ گواہ ہے کہ آج تک کبھی آپ کے کسی پریوار میں کوئی بزدل اور کوئی بے وفا نہیں پیدا ہوا آپ من کے سچے لوگ ہیں اور آپ اپنی بات کے پکے لوگ ہیں یا تو آپ کوئی وچن نہیں دیتے یا تو آپ کوئی وعدہ نہیں کرتے جو کچھ کہنا ہو وہ ساف ساف کہتے ہیں میں بچپن سے کتنے ہی سکھ پریوار میرے بڑے بھائی کے دوست تھے اس لیے میرا اپنے سکھ بھائیوں کے پریواروں کے ساتھ بہت نکٹ سمبن تھا میں نے شروع سے ان کے اندر دیکھا کہ مکتاری جھوٹ اور اندر کچھ اور باہر کچھ یہ سکھ سماج میں یہ بیماری نہیں ہے میں خدا سے پراتنا کرتا ہوں کہ میری طرف سے اور آپ سب کی طرف سے وہ دو سو سے زیادہ جو بزرگ اور بھائی یہاں شہید ہوئے جنہوں نے اپنی شہادت پیش کی جنہوں نے اپنے پران نشاور کیے جنہوں نے اپنی جان دے دی سچائی کی لڑائی میں غریبوں کی ترجمانی میں ان سب کو ہم سب کی طرف سے سلام پہنچے یہ شہادت بیکار جائے گی ایسا کوئی سوچے گا تو یہ اس کا اس کا مور پنے کی علامت ہے اور مہا پاپ ہے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دی دور پیدا خدا کے ہاں دیر ہو سکتی ہے اندھیر نہیں ہے اس دیش کو نیائے ملے گا دیش کے غریبوں اور مظلوموں کو نیائے ملے گا شابانش ہے ان لوگوں کو جن کی کوششوں کے نتیجے میں یہ نیائے ملے گا آپ سب کا نام مجھے ایسا لگتا ہے اور آپ کے سمس پریوار والوں کا نام تمام کسانوں مزدور بھائیوں اور بہنوں کا نام ان بہادروں کی فیرس میں لکھا جا چکا ہے جن کے ذریعے سے ورستہ پریبرتن ہوگا اور نیائے استعافت ہوگا آپ اچھی طرح جانتے ہیں میں یوٹیوب کے مدیم سے روزانہ آپ کے ساتھ شریک ہوتا تھا اپنے بہت بزی شجول کے باوجود اور اپنے سواس کی خرابی کے باوجود میں شاید ہی پچھلے دھائی تین مہینے میں کوئی ایک دن احساب گیا ہو جس میں میں نے سوشل میڈیا کے مدیم سے سنگپور حاضری نہ دی ہو غازی پور حاضری نہ دی ہو میں اس بات کو بھی بہت گمبیرتا کس سے واش کرتا رہا ہوں کہ آپ کے درمیان آپس میں پھوٹ ڈالنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے یہ پھوٹ ڈالنے کا جو شلینت رہے یہ آزادی کے پہلے سے چل رہا تھا آزادی کے بعد ختم ہونے کے بجائے اور طاقتور ہو گیا اور اس کی وجہ سے وہ سمسیائیں دیش میں اُبھر کر آ گئیں جو اصلی دیش کی مول سمسیائیں نہیں تھیں یہاں کے ریل ایشیوز نہیں تھے کہیں مندر مسجد کی لڑائی کہیں اس بات کی لڑائی کہ علیہ الرمسلم وشوید جالے کے نام سے مسلم شب نکال دیا جائے کہیں اس بات کی لڑائی کہ بنارس ہندو جنورسٹی کے نام سے ہندو کے شب نکال دیا جائے دیش کی اصلی سمسیائیں غریبی ہے مہنگائی ہے کسانوں کو فصلوں کی صحیح قیمت کا نہ ملنا ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ایم ایس پی تھا ایم ایس پی ہے اور ایم ایس پی رہے گا تو ایم ایس پی کے بارے میں قانون کے بنانے میں آپ کو کیا رکاوٹ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ آپ کے ارادے اچھے نہیں ہیں جب تھوڑے دنوں کے بعد آپ کو یہ بات یاد دلائی جائے گی کہ آپ نے صدن میں کھڑے ہو کر کہا تھا فلور اف دہ ہاؤس میں کہا تھا کہ ایم ایس پی تھا ایم ایس پی ہے اور رہے گا تو آپ دو میں سے کوئی ایک کہہ دے گا کہ وہ تو جملہ تھا مہربانی کر کے اب ان جملوں کو دفن کر دیجئے گنگا میں جمنا میں ان جملوں سے دیش اب بے قوف نہیں بنے گا ہم اس بات کا اچراف کرتے ہیں کہ ہمارے بہت سے لوگ غلطی کر گئے تھے اور انہوں نے آپ کو ووٹ دے کر بھارت کی سطح پہ بٹھایا تھا یہ تو تب ہم مانیں گے جب یہ ثابت ہو جائے گا جب واقعی بھارت کے اتنے لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا تھا لیکن آپ یہ بات نہیں مان رہے پورے وشو میں یہ بات پھیل چکی ہے کہ آپ جنوین ووٹوں سے نہیں جیتے تھے آپ ای وی ایم کے ذریعے جیتے تھے اب دیش میں جاغوکتہ پھیل رہی ہے اور یہ کسان آندولن میرا دل یہ گواہی دیتا ہے اور آپ کے روشن چہرے آپ کی بہنوں کے آنکھوں کے آنسو آپ کے جذبات آپ کی پیشانی پر چمکتے ہوئی لکیریں اس بات کی گواہ ہیں کہ اب آپ اس دیش کی ووستہ بدلنے سے پہلے چین سے نہیں بیٹھیں گے میں آپ کو اس بارے میں بدائی دیتا ہوں کہ آپ نے اپنے کندوں پر بہت بڑی ذمہ داری لی ہے آپ کے کندے مضبوط ہیں تب ہی خدا نے آپ کے کندوں پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے اب آپ کو سمست دیشواسیوں کو سمست غریبوں کو سمست مظلوموں کو تمام الف سنکیت سماج کے تمام لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلنے کے لیے اپنے دل کو اتنا ہی بڑا کرنا ہوگا جہاں جتنا بڑا پرمپوج بابا گرو نانک کا دل تھا اگر پرمپوج بابا گرو نانک کے دل بڑا نہ ہوتا تو وہ مکہ بھی نہ جاتے وہ بغداد شریف بھی نہ جاتے وہ عربی زبان کے بہت بڑے ویدیان اور قوی نہ بنتے وہ قرآن شریف کو نہ پڑتے وہ کرتارپور میں مسجد نہ بناتے یہ ان کے بہت وشال ہلدے کا ایک جیتا جاکتا ثبوت ہے اور وہ وقت آ گیا ہے کہ اگر ہم پچھڑ گئے تھے یا ہمیں کسی نے پچھار دیا تھا تو اب ہم پھر ایک دوسرے سے گلے ملیں اور صرف گلے نہیں ہمارا شریر نہیں ملے ہمارے دل ملیں ہماری آتمائیں ملیں ہمارے جذبات ملیں ہماری زندگی کا اُد دیش ملیں یہ بھارت وہ دیش ہے جس دیش میں اس پہلے انسان آدھی مانو حضرت آدم کو جب سورکس میں پیدا کر کے اس مالک نے اس دیش اس زمین پر اتارنے کا فیصلہ کیا تھا تو اسی بھارت دیش کو چنا تھا اس پہلے انسان کو اتارنے کے لئے ہمیں گورو ہے کہ ہم اس دیش کے واسی ہیں یہ دیش تہذیب کا ملک تھا محبت کا ملک تھا فریم کا ملک تھا بھائی چارے کا گہوارہ تھا دنیا میں اس کی مثال دی جاتی تھی گنگا جمنی تہذیب یہاں کا ایک محابرہ تھا لیکن تھوڑے سے لوگ جو کیلیکٹر کے اچھے لوگ نہیں ہیں جو لٹے رہے اور چوروں کی مان سکتہ رکھتے ہیں جنہوں نے اس دیش کے لوگوں کو آپس میں لڑا کر اور اس دیش کی سطح پر قبضہ کر لیا اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ اس سطح پر یاد رہیں وہ لوگ بڑے سے بڑے تانہ شاہ گزر اس سمجھ کے تانہ شاہ بھی اپنے انجام کو پہنچیں گے شاید ہمارے جتھدار بذرگوں کو اور شاید آپ جیسے ان کے وفادار سپاہیوں اور سمرتھکوں کو خود احساس پورا شاید نہ ہو کہ دیش میں پورے دیش میں کشمیر سے کنیا کماری تک آپ کے ہی ساندولن نے امید کی کیسی نئی شما روشن کی ہے اور امید کی کیسی روشنی بہار کر دی ہے ہم جیسے کارکرتہ لوگ جو پچیس تی چاریس سال سے اس دیش کی ویستہ پریورتن کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور بام سیف کے منج سے بہدین کرانتی مورچے کے منج سے بھارتی کرانتی مورچے کے منج سے اور نجانے کتنی آس شوٹ اورگنائزیشنز کے منج سے مہلاوں کے سنٹنوں کے منج سے اس بات کی کوشش کر رہے تھے لیکن ہمیں لگ رہا تھا کہ جاگروکتہ پیدا نہیں ہو پا رہی جتنی بڑی مقدار میں جاگروکتہ پیدا ہونی چاہیے اور ایشوز اور پرابلمز اور چیلنجز اور جو چنوتیاں ہیں ان کی گمبیرتہ کے بارے میں جو احساس اور جو سیریسنس کا ایک فیلنگ دیش کے اندر جانا چاہیے تھا وہ نہیں ہو پا رہا لیکن محنت کرنے والے محنت محنت کرنے سے چھوکے نہیں اور کیا کیا اس مالک نے جس پر ہماری اور آپ کی سب کی آستہ ہے ہم اور آپ سب ایک کو ماننے والے ہیں ایک اشورواد کو ماننے والے ہیں ہماری آپ کی آستہ ہے کہ اس ایک نے ہی اس دیش کی سبتہ پر قابض لوگوں کی جو بدھی تھی تھوڑی بہت اگر تھی تو اس کو بھی کہیں پر گروی رکھوا دیا اور ان پر ایسی مرکتہ سبار ہوئی کہ انہوں نے مہا ماری کے دوران راج سبا میں ووٹنگ کرائے بغیر ان کالے قانونوں کو پاس کرا دیا اور یہ کالے قانونوں کو پاس کرانی ہی کے نتیجے میں آج ہم اور آپ یہاں بیٹھیں یہ بھی سمجھ دیجئے کہ بار بار ایسا ہوتا ہے روشنی جو نکلتی ہے وہ اندھیرے کے پیٹ سے نکلتی ہے دیکھنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں کچھ لوگ اندھیروں کو دیکھ کر در جاتے ہیں اور گھبرا جاتے ہیں اور یہ کہنے لگتے ہیں کہ اندھیرہ بہت پھیل گیا اب تو ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا اب کیا ہوگا اب کیسے چلیں گے اب اپنی مول جاوش شکتائیں کیسے پوری کریں گے لیکن اسی اندھیرے کو دیکھنے والے دوسرے قسم کے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اندھیروں کی شدت اس بات کی علامت ہے کہ اب صبح روشن قریب ہے اب صبح قریب ہے یاد رکھیں ظلم کو بڑھتا ہوا دیکھ کر دیکھنے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو لوگ اس ظلم کو اور انیائے کو دیکھتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ارے اب تو بہت ظلم ہو رہا ہے اب دیش میں غریبوں کا کیا ہوگا مضلوموں کا کیا ہوگا کسانوں کا کیا ہوگا مضلوروں کا کیا ہوگا لیکن دوسرے قسم کے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ظلم جب بڑھ رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب انصاف کا دور قریب ہے اب نیائے کی صبح قریب ہے اور اس بات کی علامت یہ منچ ہے اور آپ سب ہیں اگر آپ نے یہ ہمت نہ کی ہوتی اگر آپ نے یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا اگر ہمارے جچدار سورساتھیوں نے بدرگوں نے یہ زبردست فیصلہ نہ کیا ہوتا کہ انف is انف بہت ہو چکا اب ہم کو باہر نکلنا ہوگا اب ہم کو سڑکوں پر آنا ہوگا اب ہم کو دلی میں رام لیلا گراؤنڈ تک جانا ہوگا اب ہم کو گھراو کرنا ہوگا ہم کو آواز بلند کرنی ہوگی اگر آپ نے یہ پہل نہ کی ہوتی تو ہو سکتا ہے ابھی رات کا اندھیرہ اور بہت دور تک چلتا لیکن آپ کے پہل نے لوگوں کے دلوں میں یہ امید پیدا کر دی ہے کہ اندھیرہ اب اس کی عمر گھٹ رہی ہے اور روشنی کے دن قریب آ رہے ہیں میں آپ کے اس منج سے تمام جاٹ بھائیوں اور بہنوں کو بھی یہ سندیش دینا چاہتا ہوں کہ جاٹ بھی ایک بہادر قوم کا نام ہے آپ نے اور جاٹ بھائیوں اور بہنوں نے خاص طور پر جب آپ نے یہ بیڑا اٹھایا اور پہل کی تو سارا دیش ذات اور دھرم کی تمام باداؤں کو پیچھے کر کے آپ کے ساتھ آ گیا اس لیے آپ اس بارے میں چوکننا رہیے گا یہ تو میں اپنی تسلی کے لیے کہہ رہا ہوں ورنہ مجھے آپ کی سمجھداری پر آپ کے ویجنری اپروچ پر آپ کی انٹیلیکچول کیپیسٹی پر اتنا بھروسہ اور وشواس ہے کہ آپ خود چوکننا رہیں گے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ایک نیک کام کر کے جاؤں گا اگر آپ سے یہ ریپیسٹ کر کے جاؤں یہ بنتی اور یہ نویدن کر کے جاؤں بلکہ یہ پرارتھنا کر کے جاؤں کہ کسی قیمت پر جاٹ اور سکھ اور یہ پنچ کسان ایک تا کو کبھے کبھی کوئی درار نہ پڑنے دیجے گا یہ یہ کسان ہی اس دیش کی اصل زبان تھا کسان ہی اس دیش کی اصل شکتی تھی اور شکتی ہے اور شکتی رہے گی اس لئے آپ اب سب کو اپنے ساتھ لگائے رکھئے خوب چوکرنا رکھئے کہ جو جو دشمن ہے وہ ہر قیمت پر ہماری صفوں میں درار پیدا کرنے کی کوشش کرے گا میں مسلم سماج کی طرف سے پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دیش کے پتیس تیس کرور مسلمان جیسا کہ ابھی ہمارے ساتھیوں نے بار بار آپ کو بتایا وہ سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں وہ سب آپ کے پیچھے کھڑے ہیں ہم کوئی نماز ایسی نہیں ہوتی جس میں آپ کی کامیابی کے لئے دعا نہ کرتے ہوں جگہ جگہ دعائیں ہو رہی ہیں جگہ جگہ مسجدوں میں درگاروں میں اس مالک کے گلگلا گلگلا کر لوگ دعا بھی کر رہے ہیں نوجوان آپ کے ساتھ ہیں یونیورسٹری کے سٹوڈنٹس لڑکے اور لڑکیاں آپ کے ساتھ ہیں اور کیا چاہو کہ پورے دیش میں بھی آپ کے کچھ پرندری دی پورے دیش کے دورہ کریں میں جہاں جہاں آپ کا استقبال کر سکوں گا خود کروں گا ورنہ ہزاروں لوگ آپ کو اپنے استقبال کے لئے تیار ملیں گے میں زیادہ سمجھ آپ کا نہیں لینا چاہتا میں آپ سب کی حمتوں کو سلام کرتے ہوئے آپ کے اجازت چاہتا ہوں اور اپنے تھوڑے سے کمزور بیمار جو میری صحت کا حال ہے اس کے لئے دعا کی بھی پراتھنا کرتا ہوں میرا دل چاہتا ہے کہ پورے دیش میں اس آندولن کی آواز لے کر ایک ایک گاؤں میں میں خود جاؤں ہر دروازے پر فقیروں کی طرح دستک دوں کہ اب گھر سے نکلو اب گھر میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے اب بھارت کی تقدیر کے بدلنے کا وقت ہے اور بھارت کی تقدیر بدلے گی تو وشو کی بھی تقدیر بدلے گی ان امیدوں کے ساتھ میں آپ سب کی محبتوں کا بہت شکریہ ادا کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں آپ سے رخصت ہوتا ہوں ابھی ہم کو فوراً نماز بھی پڑھنی ہے ایک بار پھر میں آپ کو سلام کرتا ہوں واہِ گروہ جی کا خالصہ واہِ گروہ جی کے فتح بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ لہو جی